سبسکرائب تو می چینل اور پریس بیل آئیکن فر لیٹس اپ ڈیٹس حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو کہا کہ سایہ کیوں نہیں تھا تو کہا سایہ شیع از شیع لطیف طرح کسی چیز کا سایہ اس شیع سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور حضور کے پاکیزہ وجود سے بھڑ کر لطیف کائنات میں کوئی شیع ہی نہیں ہے و سایہ چیمانہ دارت اور سایہ کیا مفہوم رکھتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال دیا وہ حسن دیا وہ بلندیاں دی وہ شان و شوقت عطا کی وہ رفعت نصیب کی جو انہی کا مقصوم ہے بلغل علا بک کمال ہی جن بلندیوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا میرے امام کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرح لیتے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علا بک کمالے حضرت ابو رسول عفائی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے روح پرواز کر سکتی ہے کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ میں اس مقام کو تو دیکھوں جہاں حضور کے قدم آئے ہیں تو میری روح نے پرواز کی حتی سعدتو فی الفوقادیات یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا سات لاکھ ارش عبور کر گیا آواز آئی کدھر آ رہے ہو تو میں نے کہا کہ مالک میراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرت مال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوب کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہاں یہ بھما ہوا تمہا رہے ہو کشا کشا کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں تو آواز آئی ارجے لا وصول اللہ کا ابن اصرف آئی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا موسیقا